موسلم مذہب کے بارے میں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں جانتے ہیں ہمارا دھرم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا ہمارا دھرم جو ہے وہ سناتن ہے سناتن تک کا نام پتہ نہیں ہوا کرتا تھا مہادیو جی کے درشن کروانے جا رہا ہوں اور جو پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے مندر بھگوان کا بھگوان بھولی نات کا مندر ہے بہت سندر مندر ہے چلتے ہیں آپ لوگوں کو درشن کرواتے ہیں بھگوان بھولی نات کے اور اس وقت میں موجود ہوں بستی لاتکی پیچھے سے کچھ ویو دیکھ رہے ہوں گے بستی لاتکی کا یہاں پر ہندو کمیونٹی کے کافی گھر رہ رہے ہیں تقریباً جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن ہمارے ہندووں کی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھ سکتے ہیں یہ بچے بھی سارے یہاں پر اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ کچھ سین دیکھ سکتے ہیں اس بستی کا دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہے کچھ کنڈیشن اس بستی کی اور بات کر جائے تو وہ ہے مندر دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی سندر مندر ہے اور یہ جو ہے وہ گیٹ ہے چلتے ہیں آپ لوگوں کو اندر سے درشن کرواتے ہیں بھگوان جی کے اور یہ جو دیکھیں جی گیٹ ہے یہ مین گیٹ ہے جس سے انٹر ہوں گے ہم اوپر اگر بات کر جائے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جی اوم لکھا ہوا ہے بہت ہی سندر مندر ہے چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھگوان جی کے درشن کرواتے ہیں ادھر دیکھیں جی یہ ہے کچھ سین اس مندر کا اوپر اگر بات کر جائے تو دوجہ لگائے ہوئے بابی جی کے دیکھیں جی یہ ہے مندر ادھر کا اگر دیکھ چکے ہیں چاروں طرف سے بات کر جائے تو چار دیواری اردگرد ہماری ہندو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ مندر بنایا ہوگا ہے تو فرینڈز بہت ہی سندر مندر ہے چلتے ہیں آپ لوگوں کو درشن کرواتے ہیں بھگوان کے مندر کا کچھ بیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ مہادیو کا مندر ہے فرینڈز بہت ہی سندر مندر ہے وہ ہنمان جی کا چطر بہت بڑا چطر پکچر لگائی ہوئی ہے نیچے دیکھا جائے تو یہ ہون کے لیے آستان بنایا ہوئے جگہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہون کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دروازہ ہے مندر کا چلتے ہیں اور کرواتے ہیں درشن آپ کو وہ گنیجی کی مورت ہے اور درمیان میں جو ہے وہ بولینات کی مورت ہے اور ادھر اگر بات کرے جائے تو ماتا پاربتی ہے اور یہ جو ہے وہ اس مندر کے پجاری ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ادھر نیچے بات کرے جائے تو یہ نندی بیٹے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹر بہت بڑا چٹر لگایا ہوا شریرام اور ماتا جان کی اوپر اگر بات کرے جائے تو یہ چھت کی کچھ دیو ہے اوپر سے اور یہ دیکھیں جی بہت بڑا شیولنگ ہے ٹھیک ہے اس مندر میں رکھا گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں دودھ ہے صرف اس میں دودھ ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ اس مٹکی میں جو ہے وہ پانی ہے مسلسل اس شیولنگ پر پڑھ رہا ہے تو ادھر اگر بات کرے جائے ادھر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی گنیج جی اس مورت میں بہت سندھر لگ رہے ہیں بہت بڑی مورت ہے گنیج جی کی ادھر دیکھیں جی ہاتھ پر اوم لکھا ہوا ہے اور اگر ادھر بات کرے جائے تو یہ مہادیو جی بم بم بولے اوم ان کے ہاتھوں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ کچھ کنڈیشن ہے اس مندر کے اور ساتھ میں اگر بات کرے جائے تو یہ دیکھیں جی ماتا باردی بیٹھے ہوئی ہیں یہ ہے مورت گلے میں مالا اور ساتھ میں جو ہے وہ ترشول رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ ڈمبرو ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی سندھر مندر ہے بستی لاتکے میں اور یہ جو ہے وہ ہماری ہندو کمیونٹی کے لوگ لوگوں کے تاون سے یہ مندر تعمیر ہوا ہے تو فرینڈز یہ مندر بستی لاتکے میں اور بہت ہی خوبصورت مندر تعمیر ہی ہندو الگ هندو کے داؤن سے یہاں پتہ تو جیتنے ہی ہندو کے ہندو کے keep there ہیں ان لوگوں نے یہ مندر تعمیر کرمل. مزید ہوا پجارے میں جی سا جی سے مزید آ mosquito گھٹا آپ لوگوں کو پجارے جی سے مزید سلواتے ہیں سامنے ہیں پجارے جی آپ کو پجارے ناستہوں سے بات کرتے ہیں رام رام سر کیا رام ہے سر آپ کا آپ سر یہاں کے پجاری ہیں ہم یہاں کے شیوہ داری ہیں شیوہ داری ہیں تو ہمیں سر بتائیں کہ یہ مندر آپ لوگوں کے تاون سے یا گورنمنٹ نے ساہیتہ کی ہے یہ تقریباً ہمارے لوگوں کے کامل سے بنا ہوئے ہیں آپ لوگوں کے تاون سے یہ بستی لاٹکی ہے نا بستی لاٹکی یہاں پر ہندو کمیونٹی کے لوگ تقریباً کتنے رہتے ہوں گے تقریباً یہاں تیس سے پینتیس گھر ان لوگوں کے تاون سے یہ مندر بنایا گیا ہے اچھا ہمیں یہ اس مندر کی ہسٹری کے بارے بتائیں پہلے یہ چھوٹا مندر ہوا قطط میں نے سنایا اس مندر کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے اس مندر کی ہسٹری جو ہے نا یہ ہے یہ ہماری بستی ہے نا یہ تو بولیڈار کی کرپاوی ہے کہ ہماری اس بستی میں تو ہندو دھرم کا نام ہی نہیں تھا جی جی ان کی یہ بستی میں ایسا بہت کہ یہاں تکریباً جو ہے وہ مسلم کی ہے تو ہمارے ہندو دھرم کا کوئی رسل نہیں ہوتی تھی جی جی ان کو کبھی دیکھے نہیں میرا کار پالہ سن تھا جی تو جیسا ہی میں یہ بولنا تکیلی کہ میں سن سے یہاں آیا اچھا سن سے آپ ایہاں آیا میں سن سے ہوں اچھا جو سن سے یہاں آیا تو یہاں میٹھا یہاں دیکھا نا کہ ہندو تو بہت ہے لیکن ہمارا دھرم نہیں ہے دھرم کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں جانتے ہیں مجھے دکھتی لگا کہ ہمارے ہندوے ہیں دیکھر ان کو اپنے دھرم کا تو پتہ بھی نہیں ہمارا دھرم بھی ہے تو میں نے کوشش کی تو ان کو کچھ چیزیں بتائیں بھی ہمارے دھرم کے بارے میں ہولی کرنا یہ لوگ ہولی بھی نہیں کرتے گھنٹیں کھیچڑ ڈالنی جنہیں گھوبر ہو گیا کھیچڑ ہو گیا ڈندگی ہو گیا ڈالتے ہیں ان کو پتہ نہ کہ ہولی پہ رنگ ڈالا جاتا ہے تو میں نے کوشش کی ان کو یہاں سے میں نے سندھ لے جاتا تھا جب ہولی دین ہی میں اس کو بچوں کو اور لڑکوں کو سندھ لے کے ان کو دکھاتا پہ ہولی کیسے ہوتی ہے یہ ہمارا دھرم ہے تو آستے 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 بھگوان کی برنا کی کرپ ہوتی گی تو میں نے ان کو سب کو بٹھا کر بولا کہ ہم یہاں ایک مندر بنائے گے تو یہ شکریہ مندر تو یہاں بھی یہاں مسلم ہے یہاں مندر نہیں بنے گا میں نے کہا میں نے ساتھ میں لیکن مندر بن جائے گا صحیح لیکن بھگوان کی کرپ ہوتی گئی یہاں مندر بن گیا ہم نے ایک چھوٹے جہالے کی پہلے اس کے بعد یہ بچوں نے یہاں مندر پہ مندر شروع کر دیا چھوڑا یہاں گاؤں سے مانگ کرنا چھوٹے بچوں نے چندہ کٹھا کرنا سرارتا تھی چندہ کٹھا کرنا بچوں نے مندر شروع کر دیا بس بھڑنات کی کرپ ہوتی گئی اور یہ مندر اپریڈ ہوتا گیا ہے پنجاب سے لوگ یہاں پر بھگوان جی کے درشن کرنے کے لئے آتی ہیں اور جیسا کہ بجاری جی نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے نا پہلے اگر بات کر جائے آج سے بیس تیس سال پہلے بات کر جائے تو ہماری اندو کمیونٹی میں اتنا شہور نہیں ہوا کرتا تھا سناتن دھرم کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا دھرم سناتن ہے سناتن تک کا نام پتہ نہیں ہوا کرتا تھا تو آج جو ہے وہ بھگوان کی کرپا ہوئی ایسی کرپا ہوئی بولینال کی کرپا ہوئی کہ یہاں پر مندر بنا اور جو ہے وہ پجاری جی جو بات کر رہے تھے یہاں پر آتے ہیں وہ جب آپ پاڑ کرتے ہیں ان کو ہمارے دھرم کے بارے میں کافی جیان جو ہے وہ مل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے تعاون سے یہ مندر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی سندر مندر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شیوات آ رہی ہیں مندر کے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لئے پانی لے کر آئے ہیں بہت دھنیواد آپ کا کیا نام ہے آپ کا کاسم کاسم اچھا جی زبردست ٹھیک ہے نا پورے مندر کی ادھر اگر بات کر جائے تو وہ واش روم کا انتظام بھی کیا گیا ہے نلکہ بھی ہے اردگرد جو ہے وہ ہر ہندو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں ہمارے یہ اس مندر نے کور کیا ہوا ہے مطلب کہ یہاں پر بھگتی کیرتن ہو یا بڑا ما شیوراتری کا فنکشن ہو یا دھار میں کوئی بھی فنکشن ہو نا تو یہاں پر ٹینشن نہیں آتی ہمیں کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ کافی جگہ ہے دیکھ سکتے ہیں تو اوپر وہ دیکھیں اوم لکھا ہوا ہے ترشول بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کچھ باہر کا ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جتنے بھی گھر رہ رہے ہیں یہ ہندو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ لوگوں کو اور اگر آپ بھگت ہیں بھلے نات کے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک میں لاتا رہوں میرا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہندو کمیونٹی کو اجاگر کرنا یہاں پر جتنے بھی ہندو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں میں شہور پیدا کرنا ٹھیک ہے یہاں پر جتنے ہمارے پاکستان میں مندر ہے ٹیمپل ہے ان لوگوں کو چیک کروانا کہ یہاں ہمارے پاکستان میں ہندو کمیونٹی کس طرح سے رہ رہی ہے اور ان لوگوں کے دھرم پر کتنا بلیو ہے آشاء کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نایا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والے انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں فرین ڈیکس ویڈاگ میں تب تک کے لیے جا شیر رام